بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو معوی ٹیو پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو قبض کا عمومی مطلب یہ ہے کہ آپ ہفتے میں تین یا اس سے کم مرتبہ فضلہ خارج کریں لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضلہ نہ آنے کی وجہ سے پیٹ میں تناو ہو اور فضلہ چھوٹی سخت اور خوشک شکل میں آئے خوشخبری یہ ہے کہ قبض کا علاج آسان ہے اور اس سے چھٹکارہ اور بھی آسان ہے اگر آپ اس کی وجہات جانتے ہوں تو دوستو غیر مایار غزہ اور غیر فعال طرز زندگی قبض کی سب سے عام وجہ ہے بہت زیادہ جنگ فوڈ کھانا اور وردش نہ کرنا آپ کی صحت پر تباہ کن اثرات مرتب کر سکتا ہے غزہ سے متعلق چند ان کی وجہ سے آپ قبض کا شکار ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ کو آج بتائیں گے وہ یہ ہیں ایسی اشیاء زیادہ کھانا جن میں دودھ دہی یا ڈیری پروڈکس کا استعمال کیا گیا ہو نمبر دو ایسی اشیاء زیادہ کھانا جن میں چکنائی اور چینی کا زیادہ استعمال کیا گیا ہو نمبر تین فائبر سے برپور کھانے کی اشیاء کی کمی جیسے پھل سبڈیاں اور دلیاں وغیرہ نمبر چار پانی کی کمی پانی کم پینا نمبر پانچ شراب یا کیفین کا استعمال دوستو اس کے علاوہ جیسے ہی آپ کو فضلہ خارج کرنے کی حاجت ہو فوراں ٹوائلٹ کا رخ کریں مناسب وقت اور جگہ کے انتظار میں فضلہ کو روکنا بھی قبض کا باعث بن سکتا ہے روزمرہ کے معاملات میں تبدیلی بھی نظام انہزام کے لیے مسائل کا باعث ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ قبض کا شکار ہو سکتے ہیں مثلا ٹوائلٹ تک حسائی بھی مسئلہ کا سامنا ہونا وردش میں کمی اور غزہ میں تبدیلے یا تمام چیزیں بھی قبض کا باعث بن سکتی ہیں لہٰذا اگر آپ صرف سفر میں ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے معاملات کو تواتر سے جاری رکھیں اور فائبر سے برپور اشیاء کھاتے رہیں وردش کرتے رہیں اور پانی پیتے رہیں قبض کے اسباب دوستو قبض بہت سی مجوزہ دواوں کا عام زمنی اثر یعنی سائیڈ افیکٹ ہے اگر آپ نے ایک نئی دوا لینی شروع کی اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے فضلہ کی شکل یا معمول میں تبدیلی آگئی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ اس مسئلے پر بروقت قابو پائے جا سکے آپ کی جسمانی صحت بھی قبض کی وجوہات میں سے ایک ہو سکتی ہے جسمانی صحت خراب ہونے کی صورت میں ہو سکتا ہے کسی بیماری کے سائیڈ افیکٹ کے طور پر آپ کی آنتوں میں خوراک کی حرکت محدود ہو جائے جس کی بنا پر آپ قبض کا شکار بن سکتے ہیں لہٰذا کسی بھی بیماری یا جسمانی صحت میں خرابی کی صورت میں اپنے معالج سے فوری رجوع کریں تاکہ قبض کی تکلیف سے بچا جا سکے دیگر عوامل جن کی بنا پر آپ قبض کا شکار ہو سکتے ہیں وہ یہ ہیں پرکننز کی بیماری ریڑ کی ہڈی کی چوٹ غیر فعال تھائرائیڈز حاملہ ہونا زیابیتس ان کے علاوہ بڑتی عمر میں عزا کے افعال سست ہونے اور محدود ہو جانے کی بنا پر بھی اکثر قبض کی شکایت ہو جاتی ہے جس کے لیے بڑی عمر کے افراد کو معالج سے مشورہ اور دوا لینا ضروری ہے قبض سے آرام پانے کے لیے کئی قدرتی طریقے موجود ہیں جنہیں آپ اپنے گھر میں ہی اپنا کر اس بیماری سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اور ان میں سے کئی طریقے جات کو میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے نمبر ایک زیادہ سے زیادہ پانی پینا متواتر طور پر جسم میں پانے کی کمی بھی قبض کی وجہ بن سکتی ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ متواتر پانی پیتے رہیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو اور قبض کی صورتحال درپیش نہ آئیں لیکن اگر آپ کو قبض ہو گئی ہے تو پھر اس سے آرام پانے کے لیے کاربونیٹڈ پانی پیئیں یاد رہے کہ کاربونیٹڈ ڈرنکس کاربونیٹڈ پانی کا متبادل نہیں اور بعض صورتحال میں یہ قبض کی کیفیت کو مزید بڑھا ہوا دیتی ہے نمبر دو زیادہ سے زیادہ فائبر والی اشیاء کھانا جو افراد قبض کا شکار رہتے ہیں انہیں فائبر والی خوراک کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ 77% افراد کو کھانے میں فائبر والی خوراک ملا کر کھانے سے قبض سے افاقہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فائبر ملک خوراک زیادہ کھانے سے ان تڑیوں میں خوراک کی حرکت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ فائبر والی خوراک زود حضم ہونے کی بنا پر قبض سے نجات دلاتی ہے نمبر تین بقائدگی سے وردش کرنا حالی تحقیق سے اس بارے میں ملے جلے نتائج سامنے آئے ہیں کہ آیا وردش کرنے سے قبض میں افاقہ ہوتا ہے لیکن معالج اس بات پر متفق ہیں کہ وردش کے نتیجے میں اعضاء کو ملنے والی تحریک کے بنا پر خوراک کو جسم کا حصہ بننے اور حضم کرنے میں معاونت ملتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وردش قبض کی علامات اور وجوہات کو دور کرنے میں معاون ہے نمبر چار کوفی پینہ خاص کر ایسی کوفی جس میں کیفین ہو قبض کو دور کرنے میں معاون ہوا ہے اس کی وجہ کوفی کا نظام انہزام سے متعلقہ پٹھوں کو تحریک دینا ہے جس کی وجہ سے خوراک کی حرکت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کافی میں حل پذیر فائبر کی معمولی مقدار بھی شامل ہوتی ہے جو کہ آنتوں میں موجود بیکٹیریا کو بیلنس کر کے آپ کو قبض سے بچاتی ہے نمبر پانچ ڈیری منصوات سے اجتناب بعض اوقات ڈیری منصوات اور لیکٹویس کی ادم برداشت بھی قبض ہونے کا باس بنتی ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ڈیری منصوات سے بنی اشیاء کھانے سے قبض کا مسئلہ درپیش آتا ہے اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ ان منصوات کو اپنی غزہ سے نکال دیں اس سے آپ کو کلشیم کی کمی کا مسئلہ درپیش آ سکتا ہے لیکن اس کے لیے آپ اپنی خوراک میں کلشیم سے برپور متبادل اشیاء شامل کر کے اس کی کمی کا ازالہ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور بتائیں ہم اس کا رپلائی ضرور دیں گے شکریہ موسیقی موسیقی